ہیلو گائیز تو چلیں اپنی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں کیری مناٹی کے بارے میں جیسے کہ آپ کے بت ہے کہ کیری مناٹی نے پاکستانی گوز ہنٹر کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جن میں سے ایک پاکستانی گوز ہنٹر ایم یو ایکس نائن ٹی وی نے ان کے اوپر ریپلائی بھی کیا تھا تو ابھی اسی پر کیری مناٹی نے اپنی لائف سٹریم میں ریپلائی کیا آپ خود سن لے کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا تو جن میں اگلی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ سونم باجو اور فواد ہان کے بارے میں ہے جب سے مولا جڈ مووی آئی ہے تو سونم باجو کا ایک انٹریو وائرل ہو رہا ہے جہاں پہ وہ فواد ہان کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ خود سن لے انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا خود سن لے انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا خود سن لے انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا خود میں تھی جدنا چلانا سکا وہ تھی ویائے گئے کون کون یہاں this is a mystery i can't believe that بس انہا داستا نا جی کہ میں جدنا چلان دی not a fair relationship but انہا دا تھی ویا ہو گیا تو میں کہا سکا جی تو سی نام دسنا چاہو داستا دیو جی نا دب یا ہو گیا نہیں میں نہیں دسنا چاہوں گی بالکل بھی okay thank you so much actually that was فواد خان اسی کی نسوچنے سے فواد خان جی فواد خان نہیں ہندے مارٹ تو میں دیفنیٹلی انہوں نے دینا دیتے جانا چاہوں گی تو میں خان دیفنیٹلی فواد خان تو چلیں آگی جی میں اس کے بارے مارے آت کرتے ہیں جو کہ فیروز ہان کے بارے میں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ فیروز ہان کی ڈیوورس ہو چکی تھی اور ابھی جو ان کے وائف تھی انہوں نے کچھ اپنی پرانی پکچرز شیئر کی ہیں جن کے اندر انہیں فیروز ہان نے مارا ہوتا ہے جس پہ کچھ یوٹیوبرز نے بھی ریاکٹ کیا ہے جیسا کہ ازلان شاہ نے اسی کو شیئر کرتے ہوئے کہا that's not cool فیروز ہان there is too much negativity in the world اور اسی پر دانیال شہ نے کہا we پاکستانی will still blame the victim sadly اسی کا ریپلائی کرتے ہوئے ان کو کسی نے کہا جونی ڈیپ ان امبر ہارٹ پاکستانی will جس پہ انہوں نے کہا we love victim blaming اس پر آپ سب کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک بائے بائے